رمضان تجلل و ابتسمت با لعبد اذا تنم اب یہاں ایک سوال ہے کہ روضہ کن لوگوں پر فرض ہے آج اس میں بڑی افراع تفریح کی بات ہے ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو ایسے علاقے میں ہیں جہاں کوئی روضہ نہیں رکھتا تو یہاں تو رمضان لگا ہی نہیں مسار کے توف سمجھتا ہے بسیار شور دے رہا ہے آدمی تھوڑی سے تھوڑی کوئی تھوڑا سے کوئی ادھر ہوا روضہ توڑ دیا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم بیمار ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ بچے رکھنے رہے بھی تمہاری روضہ رکھنے کی عمر نہیں ہے آیا رمضان کا یہ روضہ کس پر فرض ہے تو یہاں دو چیزیں یاد رکھیں نمبر ایک اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں تیسرہ رکھن جہر روضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شات رمایا بنی الاسلام ولا خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ و اقام الصلاح و ایتائی الزکاہ و سیام رمضان دیکھا اسلام کے پانچ پلر پانچ بنیاد ہیں پانچ ستون ہیں شہادت ان کا اقرار اقامت صلاح ایتائی الزکاہ اور سوم رمضان ماہ رمضان کا روضہ رکھنا جیسے زکاہ نماد اور زکاہت فرض ہے ایسے ہی روضہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے یہ ارکان میں سے ہے ایسا نہیں کہ انسان کو اختیار ہو چاہے رکھے یا نہ رکھے نہیں انسان کو رکھنا ہی ہے روضہ ارکان میں سے ہے اور اللہ تعالی نے جس طرح اقیم الصلاح و آت الزکاہ کا کی فرضیت کا اعلان قرآن میں کیا اسی طرح سے اللہ تعالی نے قرآن میں رمضان کی بھی فرضیت کا اعلان کیا نمضان کے روضوں کی بھی فرضیت کا اعلان کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتبار الذین من قبلکم لعلکم دتکون ایمان والو تم پر روضہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے کتب علیکم فرض قرار دیا فرائض کا تاریخ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے ہم اختیار نہیں کہ روضہ رکھیں یا نہ رکھیں بلکہ فرائض میں سے روضہ رکھنا ہی رکھنا ہے کتب علیکم السیام تم پر روضہ فرض قرار دیا گیا ہے جیسے کی تمام امتوں پر تم سے پہلے فرض قرار دیا گیا تھا پتائے چل گیا روضہ کی فرضیت کا اعلان قرآن میں ہے کن لوگوں پر لیکن ہر مسلمان کے حالات ہر وقت یقصہ نہیں رہتے کبھی سفر ہے کبھی سفر ہے کبھی حضر ہے کبھی تندرست ہے کبھی بیمار ہے کبھی اور پریشانی میں ہے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے روضے کی فرضیت میں تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے روضہ کن پر فرض ہے وہ پہلے آپ یاد رکھیں مسلم ہو آقل ہو بالگ ہو صحیح ہو مقیم ہو اور پاک ہو طاہر ہو اچھے چیزیں ہیں اچھے چیزیں کیا ہے ان کو سمجھیں سب سے پہلے مسلم ہو مسلمان اس کا پطلب ہے جب تک انسان کلمہ نہیں پڑے گا تب تک اس پر روضہ فرض نہیں ایک نو مسلم ایک انسان بیس رمضان کو مسلمان ہوا تو بیس سے لے کر کے چاند آخری اچھے تک روضہ فرض ہوگا لیکن بیس رمضان جو گدر چکے ہیں وہ روضہ فرض نہیں اس کو قضا نہیں کرنا ہے کیوں وہ مسلمان ہی نہیں تھا جب رمضان لگا تو مسلم ہو گئر مسلم پر فرض نہیں نمبر دو آقل ہو آقل کا مطلب مجنون دیوانہ پاگل نہ ہو اقل کام کر رہی ہو سوچ بوجھ رکھنے والا ہو نمبر تین بالغ ہو نابالغ پر فرض نہیں لیکن فرض تو نہیں ہے لیکن نابالغ کو روضہ رکھوایا جائے گا تاکہ روضہ رکھنے کی عادت پڑ جائے نمبر چار اب یہ تینوں کے دلائل مسلم ہو آقل ہو اور بالغ اب اگر کوئی گئر مسلم ہے تو اس پر روضہ فرض نہیں آقل نہیں آدمی زندہ تو ہے لیکن اس کی اقل برابر کام نہیں کرتے سوج بودھ ختم کر چکا ہے پاگل ہو گیا ہے یا دماغ کام نہیں کر اس پر روضہ فرض نہیں بالغ ہو نابالغ نہ ہو جیسے اللہ سلی شاہد رمایہ حدیث کے اندر روح قلم ان سلس تین کسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا دیا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اس پر سونے والا نیت کی حالت میں جو کچھ کر ڈالتا ہے اس پر اس کا معاخدہ نہیں نمبر دو بچہ جب تک بلوگت کو نہ پہنچ جائے اس کے اوپر کوئی پکڑ اس نہیں اللہ کوئی چیز فرض نہیں نمبر تین سونے والا مجنون نمبر ایک سونے والا نمبر دو مجنون نمبر تین بچہ بچہ جب تک بالک نہ ہو جائے سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے مجنون جب تک اس کی عقل برابر نہ ہو جائے ان پر کوئی چیز فرض نہیں تیس لیے با اقتفاق علماء رودہ فرض ہونے کے لئے دروئے ایک مسلمان ہو آقل ہو بالک ہو نمبر چار صحیح ہو یعنی تندرست ہو بیمار نہ ہو اگر انسان مریض ہے تو اس پر رودہ فرض نہیں ہے لیکن مریض دو قسم کا ہے ایک مریض تو ایسا ہے کہ بعد میں ابھی تو رمضان آیا تو بیمار ہے لیکن صحت کے امید ہے جیسے بخار ہے اگر ابھی وہ روضہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو جتنا جب تک بیمار روضہ چھوڑ دے گا باقی روضوں کو ادا کرے گا اور رمضان کے بعد اگلی رمضان آنے کے پہلے اور ایک بیماری ایسی ہے نہایت خطرنا کہ اس بیماری سے شفایاب کی کوئی امید نہیں ہے اور روضہ بھی نہیں رکھ پا تھا چونکہ بیماریاں ایسی ہیں کچھ بیماری ہے لیکن شفا کی امید ہے وہ تو مؤخر کرے گا لیکن ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہو چکی ہے کہ اب شفا کی کوئی امید نہیں اور بیماری بھی ایسی جس میں روضہ رکھنے کی صحیح معنوں میں طاقت نہیں رکھتا اب طاقت نہیں رکھتا یہ وہ جانتا ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے اگر روضہ رکھنے کی طاقت ہیں پھر بھی ہیلے بہانہ کو تحری کرے گا بیمار تو اللہ کی آپ پکڑ ہوگی اس لئے ایسا مریض جس بیماری سے شفا کی امید بھی نہیں ہیں اور رکھنے کی بالکل طاقت بھی نہیں تو ایسا مریض ہر روضے کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کھلا دے گا وہ کفار ہو جائے گا اسی اگر سفر کی حالت میں ہے تو روضہ اس سے ما فلکن فعدت من ایام اخر اگلی رمضان آنے کے پہلے پہلے جتنی روضے سفر کی ویدے چھوٹے ہیں اس کی قضاء اس پر ضروری ہے نمبر چھے طہارت طہارت ہونا ضروری ہے طہارت کس سے حید اور نفاس سے عورتوں کو یہ دونوں آخری چیز چھتے عورتوں سے متعلق عورتوں پر روضہ اس وقت فرض ہوگا جب عورت حالت حیث سے پاک ہو طہارت کی حالت میں ہو اور نفاس سے بھی پاک ہو عورت کو جو ایک تو ولادت کے بعد جو خون آتا اس کو نفاس کہتے ہیں دیلیوری کے بعد جو خون نفاس کہتے ہیں اور ہر مہینے ایک عورت کو جو جمانی کی حالت میں ہر مہینے متعینہ اوقات میں جو خون آتا ہے اس کو حیث کہا جاتا ہے حید و نفاس سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن حید اور نفاس کی وجہ سے عورت کے لئے روضہ رکھنا جائز تو نہیں ہے جب تک حید اور نفاس میں لیکن حید اور نفاس کی حالت میں رمضان کی جتنے روضے چھوٹے ہوئے ہیں اگلی رمضان آنے کے پہلے پہلے ان کی قضاء ضروری ہے یہ چھے قسم کے لوگ ہیں جن کو اوپر روضہ اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے اب ان میں سے اگر کسی انسان نے روضہ نہ رکھا تو اللہ تعالی کہاں بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتقی ہے ایک چیز یاد رکھئے گا نبی علیہ سلام رشاہ تعالی میراج والی رات میں مجھے دکھایا گیا کہ کچھ مرد ہیں کچھ عورت ہیں جن کو بے انتہا عذاب دیا جا رہا ہے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اتنی صدا اتنی تکلیف میں وہ لوگ ہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا میں نے پوچھا کیا کون سے گنہ گار ہے جن کو اتنی صدا دی جا رہی ہے تو اس کو ذہن نشی کریں گھور سے سنیں نہ اوزانی تھے نہ اوچور تھے نہ ڈھاکو تھے نہ کافر اور مشرق تھے تھے کون وہ آہ نے فرما ایسی صدا ان کو دی جا رہی ہے کہ میں دنگ رہ گیا میں نے پوچھا ان کو کون سے گنیگار لوگ ہیں کون کس قوم سے ہیں ہمیں جواب دیا کہ سب مسلمان ہیں اور سب روزی دار ہیں اللہ اکبر سب مسلمان اور سب روزی دار ہیں نماز مسلمان بھی روزی دار ہیں تو پھر کیوں ان روزی دار کو صدا دی جا رہی ہے اللہ سنی شاہ روزی رکھتے تھے لیکن وہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے اللہ اکبر ایک انسان روزی رکھتا ہے لیکن سورج گروب ہونے کے پہلے پہلے بڑی جلدی رہتی ہے وہ جلدی روزی توڑ لیتا ہے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا اس لئے ان روزی داروں کو صدا دی جا رہی ہے تو ان روزی داروں کا حشر ہے جو دن بھر روزہ رکھ کے چند منٹ یا سکنڈ چند منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا ان کو یہ صدا دی جا رہی ہے روزے داروں نے روزہ رکھا اور چند منٹ پہلے روزہ افطار کر لیا ان کو یہ صدا مل رہی ہے تو جو روزہ رکھتے ہی نہیں جن پر روزہ فرد ہے ان کو کتنی صدا دی جائے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لئے جن پر روزہ فرد ہے ہر حال میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے اگر روزہ نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کیا گناہ قبیرہ کے مرتقب ہیں اور بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اسی لئے جن پر روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے انہیں پابندی سے روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھنے میں ہیرے بہانے تعلیم نہ کریں اگر کسی شرعی ادھر کی بنا پر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا اگر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور واقعی وہ ادھر اللہ تعالیٰ کیا اتنا بڑا ادھر نہیں ہے کہ آپ کے لئے روزہ معاف ہو تو قیامت کے دن بترین صدا کے مستحق ہوگی اس لئے تھوڑے چھوٹے چھوڑے معمولی معمولی بہانے یا ادھر کی بنا پر اگر آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو اجتناف کریں کیوں یہ روزہ اللہ کے لئے رکھ رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کتنی معذور ہیں اور کس معذور کو اللہ تعالیٰ نے معف رکھا ہے اور کس کو معف نہیں رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے اس لئے ذرہ برابر اس میں ہیلے بہانے تال مٹول اگر کریں گے تو اللہ علیم بذات صدور ہے آپ کتنا بیمار ہیں کتنے عام مجبور ہیں اور آپ کتنا روضہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں آپ صداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لئے حتی الامکان روضہ رکھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی واقعی کوئی مجبوری ہو شرعی ادھرے تب آپ روضہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن صحتیاب ہونے کے بعد اس کی قضاء ضروری نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملک توفیق نصیب فرمائے